الحمد للہ و کفا و سلام على عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات اولیاؤ بعض اولیاؤ بعض بعضهم اولیاؤ بعض وقال اللہ سبحانہ وتعالی اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق صدق اللہ العظیم محترم معلومات اور طالبات اور عزیز بچیوں اللہ نے بڑی خیر کا معاملہ تمہارے ساتھ اس وقت دنیا جزدارے پر چل رہی ہے اس وقت دنیا جزدارے پر چل رہی ہے وہ عجیب و غریب اور اسلام کو مٹانے کی پوری سازشوں کے ساتھ چل رہی ہے ہندوستان میں اسلام بہت مضبوط ہو رہا تھا بہت آگے بڑھ رہا تھا انگریزوں نے سوچا اسلام کو ختم کرنا ہے کیسے ختم کیا جائے سب سے پہلا ہر بہ انہوں نے یہ چلایا کہ مسلمانوں کو مارو ان کو قتل کرو جب ان کا قتل عام ہو جائے گا اسلام ختم ہو جائے گا ہزاروں علماء کرام کو شہید کر دیا ہزاروں عوام کو شہید کیا لیکن اسلام کی فطرت ہی اللہ نے کچھ عجیب بنائی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ اُبھرے گا اسلام ختم نہیں ہو سکتا کبھی ایک حد تک کام کر کے مایوس ہو گئے مایوس ہونے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب ان کو ختم کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے ان کو مار کر ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ سب کو ہم نہیں مار سکتے ہیں دوسرا راستہ ان کو ہم اپنا بنا لے ان کے دل اور دماغ کو ہم انگریزی بنا لے اور یہ سانچے میں اور ظاہر میں مسلمان بنے رہے اور ان کے اندر کا سارا رجحان ہم ہماری طرف مائل کر دے تو یہ زندہ ہو کر بھی مرے ہوئے ہوں گے یہ پلاننگ کی اور یہ پلاننگ کر کے پھر اس نے اسکولوں کا نظام قائم کیا اور اسکولوں کی تعلیم کے اندر بھی ذہن کو خراب کرنے والے مزامین اور اندو مسلمانوں کو اپنے بڑوں سے بدزن کرنے والے مزامین اس طرح کی چیزیں جگہ جگہ پر انہوں نے ڈال دی یہ انگریز کی بہت بڑی سازش تھی چنانچہ اسکول اور کالیج میں وہی ہوا جو وہ چاہ رہے تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ظاہر سے مسلمان بنا رہے نام سے مسلمان بنا رہے اور اس کے دل اور دماغ سے یہ پورا انگریزی ہو جائے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جتنے بھی بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں بچیاں اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں ان کے سامنے بس ایک ہی چیز ہوتا ہے مادیت ہوتی ہے دنیا ہوتی ہے اور عیش اور عیاشی ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں ان کے ذہنوں میں ہوتی ہے وہ اللہ کو نہیں جانتے اللہ کے نبی کو نہیں جانتے دین کو نہیں جانتے شریعت کو نہیں جانتے ماباپ کو نہیں جانتے کسی کو نہیں جانتے جب یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تو یہ ماں باپ کو اپنے سے بلکل حقیر سمجھتے ہیں کم تر سمجھتے ہیں کیونکہ یہ خود پڑے لکھے ہو گئے ماں باپ کا عدب احترام کچھ بھی نہیں خصور ماں باپ کا ہے ان اولاد کا اور بچوں کا نہیں ہے اس تعلیم نے ان کو اس اسٹیج پر پہنچایا ہے کہ وہ ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ ماں باپ اگر گاؤں دیہات کے ہے تو وہ بچے اور بچیاں یوں سمجھتی ہے تو آپ تو گاؤں کے ہیں آپ کو کیا پتا انگریزی زبان کیا ہے آپ کو کیا پتا دنیا کا روح اور دنیا کا ماحول کیا ہے یہ ساری اسکیمیں ہیں ان کی دین کو اور اسلام کو مٹانے کی دوسری چیز انہوں نے اسلام کو اور دین کو مٹانے کے لیے جو چلائی آج سے دو سو دھائی سو سال پہلے وہ یہ کہ ان کی عوام کو مسلمانوں کے عوام کو ان کے علماء سے کاٹ دو ان کے علماء اور عوام کے بیچ میں جدائی ڈال دو علماء کی نفرت ان کے دلوں میں ڈال دو عالموں کی نفرت دلوں میں ڈال دو جب عوام اور علماء کٹ جائے گی تو خود بخود یہ عوام مٹتی چلی جائے گی اور ختم ہو جائے گی اور ان کے اندر سے دین اور اسلام نکلتا چلا جائے گا میری پیاری بچیوں اللہ نے اس ماحول سے کھینچ کر تمہیں اس مبارک ماحول میں اللہ لایا ہے یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے آپ خود نہیں آئی ہو یاد رکھنا آپ خود نہیں آئی ہو آپ کو اللہ لایا ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتے ہیں اللہ اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں یہ دین کی سمجھ کا ملنا اور کتنا پیارا جواب دیا بچی نے کہ اس ماحول میں جب تک ہم تھے ہمیں وہ ساری چیزیں اچھی لگ رہی تھی آج ہم اس ماحول میں آئے اب اللہ نے ہماری آنکھیں کھولی اور ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہم بہت غلط رخ پر تھے ہم بہت غلط زندگی پر تھے اللہ نے ایک صحیح زندگی پر ہمیں اللہ نے ڈال دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے اللہ نے آپ کو ہدایت دی اللہ نے آپ کے لئے ایک راستہ چنا اب اس کے ذریعے سے آپ کے اندر جو خیر وجود میں آئے گی نیت آپ کی اچھی ہے کہ ہم انشاءاللہ کام کریں گے پڑھائیں گے ماں اور بہنوں کا اور بچیوں کا اور ہماری بہنوں کا سب سے بڑا کام جو ہوتا ہے وہ دو کام ان کے سب سے بڑے ہوتے ہیں اگر یہ دو کام میں ساری عورتیں ایک ساتھ شریک ہو جائے تو ایک دم سے معاشرے کا رخ بدل جائے اللہ نے کام تقسیم کیے ہیں مردوں کے کام الگ رکھے ہیں عورتوں کے الگ رکھے ہیں مردوں کے کام باہر کے ہیں باہر کی ساری ذمہ داریاں مردوں کی ہیں عورتوں کے کام اندر کے ہیں دھر کے کام ہیں کیوں؟ اسی لئے عورت کو شریعت نے کسی اسٹیپ پر کسی جگہ پر اس کے ذمہ کمانا نہیں ڈالا ہے کہ وہ کمائے محنت کرے مزدوری کرے نوکری کرے بزنس کرے یہ عورت کا کام ہے ہی نہیں عورت کو اس کی موت تک ہر وقت اس کا نان نفقہ اور اس کا خرچہ کسی نہ کسی کے ذمہ رکھا ہے وہ کمانے والی نہیں ہے لیکن یہ باطل نظریات باطل چیزیں اور یہ اسکول کے نظام نے ان عورتوں کو مارکٹ میں لاکر چھوڑ دیا مارکٹ میں لاکر چھوڑ دیا عیاشی میں لاکر چھوڑ دیا فیشن پرستی پر لاکر چھوڑ دیا ننگاپے پر لاکر چھوڑ دیا کہ آج پورا ماحول اور یعنیت والا ہو گیا پورا ماحول ننگا ہو گیا اب یہ بچاری غریب بچیاں ماحول سے مجبور ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے ایسے ماحول میں لاکر ڈال دیا جس کو میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کا تاج جس کے سر پر رکھا تھا کہ یہ اگر بیٹی ہے بہت بڑی رحمت اور شفقت ہے یہ اگر بچی ہے یہ اگر بیوی ہے تو بہت بڑی پیار دینے والی اور بہت بڑی شفقت دینے والی ہے یہ اگر ماں ہے تو یہ ماں کے ہوتے ہوئے ان ان الالجنت تحت اقدام الامہات اس کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے جاہلی معاشرے میں جس عورت کا کوئی کوئی اقتدار نہیں تھا جس عورت کا کوئی مرتبہ نہیں تھا کوئی درجہ نہیں تھا بچی جہاں پیدا ہوئی باپ جا کر اس کو گھڑا کھوٹ کر زمین میں گاڑ کے آ جاتا تھا میرے نبی نے اس بچی کو کتنی عظمت دی کتنا اوچا اٹھایا اس کو آپ نے فرمایا جس کی ایک بچی مر جائے جو ایک بچی کو پالے پوسے اور اس کی عمر ہونے کے بعد اس کی شادی کر دے اس کے لئے جنت پھر کہا تین کے بارے میں کہا پہلے امہ آئیشہ نے کہا یا رسول اللہ اگر دو بچیوں کو کوئی پالے پوسے آپ نے کہا دو کے لئے بھی پھر کہا ایک کے لئے کہا ایک کے لئے بھی اور روایتوں میں ایک سے کم بھی ہے کہ اگر وہ بچہ آدھا پیدا ہوا آدھا لیکن بچہ زندہ نہیں رہا تو اس کے لئے بھی ہے جنت واجب اس عورت کا درجہ اتنا بڑا اب باطل نے اس کو مارکٹ میں لاکر چھوڑ دیا بلکل اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو اللہ خیر عطا فرماتے ہیں ہمارے ہاں بمبئی میں جب ہم نے مکتب شروع کیا اور مستورات آنا شروع ہوئی تو یہ مستورات کیسی تھی آپ یقین مانو ہمارا جو علاقہ ہے جہاں فائن ٹچ مدرسہ چل رہا ہے یہ پورے بمبئی میں سب سے زیادہ پوہش علاقہ ہے یہاں بڑے بڑے مالدار گھرانے ہیں بڑی لڑکیاں بڑی بچیاں جو میں آپ کو بتاؤں جو پینٹ اور تیشٹ میں گھمنے والی ننگے بال اور ننگے سر گھمنے والی اور بائیگ اور گاڑیاں لے کر گھمنے والی اور عیش اور عیاشی کرنے والی اس طرح کی بچیاں جس میں مال کی کوئی کمی نہیں کوئی مال کی کمی نہیں پورے روڑ پر اگر ہم چلے ہم نہیں پہچان سکتے گے یہ مسلمان کی لڑکی ہے کہ مسل غیر مسلم کی لڑکی ہم نہیں پہچان سکتے کون ہے لڑکی اس طرح کی فیشن پرستی یہ فیشن پرستی اس امت میں آئے گی میرے نبی نے اس کی پیشن گوئی کی ہے کہ اس امت میں اس امت کے اندر جہاں مالی فراوانی آئے گی وہاں پر بگاڑ بھی آئے گا اور ایسا خطرنات بگاڑ آئے گا ایک مرتبہ رات کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ نے فرمایا ایک دم گھبرا کر بیدار ہوئے گھبرا کر بیدار ہوئے اور آپ نے فرمایا میں یوقیزنی کون ہے جو میرے گھر والوں کو جگائے کون ہے جو میرے گھر والوں کو جگائے کون ہے جو میرے گھر والوں کو جگائے رات کے وقت میں ایک دم گھبرا کر اٹھے ام سلمہ کی باری کا دین تھا ام سلمہ کے یہاں آپ تھے پھر آپ نے فرمایا میرے سامنے دنیا پیش کی گئی خزانے کھول دئیے گئے اور پھر فتنے میرے اپنے سامنے دیکھیں مال کے خزانے میرے سامنے کھل کر آئے اور پھر میں نے فتنوں کو آتے ہوئے دیکھا اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا رب کا سیات انہاریات بہت سی کپڑا پہننے والی عورتیں کل قیامت کے دن ننگی ہوگی میں یوقیزنی سواہی بل حجرات کون ہے جو میری بیویوں کو جگائے تاکہ وہ اللہ کے سامنے عبادت کرے اور اللہ کے سامنے روئے دھوئے اس حدیث شریف کی ترتیب میں محدثین نے عجیب لکھا ہے خزانوں کی چابیاں کھولی گئی مال آیا مالی ریل پیل ہوئی اس کا نتیجہ فتنہ آیا جہاں مال آئے گا فتنہ لازم ہے فتنے آئیں گے مال کا غلط استعمال فتنوں کو لائے گا ترہ ترہ کے فتنے آئیں گے اور فتنے آئیں گے اس کے بعد آپ نے رب کا سیات انہاریات کہا اس کا مطلب امت میں فتنوں کی ابتداء عورتوں سے ہوگی عورتوں سے ہوگی امت میں فتنوں کی ابتداء عورت جب فیشن پرستی پر آ جائے گی تو اس وقت اس امت میں فتنوں کا آنا شروع ہو جائے گا حدیث میں ہے بنی اسرائیل کے لوگ جو ہلاک اور تباہ ہوئے ہیں ان کی سب سے پہلی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ان کی عورتوں میں فیشن پرستی آئی اور ان کی عورتوں کے اندر ان کی عورتوں کے اندر فیشن پرستی آئی جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم تباہ ہو گئی آج اسی رخ پر ڈالا جا رہا ہے اور عوام بولی بھالی اسکول اور ماں کولیج کے ماحول میں پڑھ کر جہاں کوئی دربیت نہیں جہاں کوئی دین کے نام کی چیز نہیں اور اس معاشرے میں رنگ کر اس معاشرے میں رنگ کر اور اس ماحول میں رنگ کر سارا مزاج ہی ایسا بن رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں لائی جا رہی ہیں اس طرح کی چیزیں جو شرم و حیاء کو بالکل ختم کر دیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی بنیاد اسلامی معاشرے کی بنیاد میں سب سے بڑی چیز حیاء رکھی تھی سب سے بڑی چیز حیاء تھی شرم مجھے یاد ہے اپنا ابتدائی زمانہ کہ اس وقت میں ایک بچی ایک بچی جو ہے وہ بات کرتے ہوئے ججگتی تھی سارے کے سامنے بات نہیں کر سکتی تھی وہ اگر کھل کر کوئی بات کرتی تھی تو صرف ماں سے کر سکتی تھی باپ سے بھی کھل کے بات نہیں کرتی چاچا اور مامو تو بہت دور ہو گئے یہ کسی سے کھل کے بات نہیں کر سکتی آج کا دور دیکھو آج کے دور میں بچیاں ہر ایک سے کھل کے بات کر رہے ہیں یہ حیاء کو ختم کر رہے گا کولیج کا ماحول اسکول کا ماحول ایسا بنایا کہ حیاء خود بخود اس کے اندر سے نکل جائے جب حیاء نکلے گی اذا فاتق الحیاء ففعل ما شئ حیاء جب ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو حیاء ہی ہے جو بہت سارے خیر کو روکے ہوئے ہیں بہت ساری بھلائی کو روکے ہوئے ہیں تو اللہ نے ایسے معاشرے سے اٹھا کر آپ کو ایک پیارے اور دینی معاشرے کے اندر اللہ لایا ہے اب وہ فائنٹس کا علاقہ جہاں بڑی بڑی عورتیں بڑی بڑی بچیاں مالدار گھرانوں کی بچیاں جو ایک دم ننگی گھوم رہی ہے جن کے کپڑوں بدن کے اندر نہ نقاب ہیں ان کے اوپر نہ ان کے اوپر برکا ہے بالکل آزادی کے ساتھ گھوم رہی ہے کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے دھر کا ماحول بھی اس طرح کا ہے جب وہاں پر مکتب شروع ہوا مکتب شروع ہوا آج تو الحمدللہ پندرہ سال ہو گئے مکتب جب شروع ہوا تو آہستہ 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 اس مکتب میں بڑی عمر کی عورتیں بھی آنے لگی بچیاں بھی آنے لگی بڑی بچیاں بھی آنے لگی اب اسکول کولیج والی جو ایک دو بچیاں پڑ رہی ہے وہ دوسری اپنی دوست کو لا رہی ہے وہ اپنی فرین کو لا رہی ہے اور یوں آئی آئی ہے پینڈ میں تیشٹ میں اور بالکل اوریانیت کے ساتھ لیکن جب اندر کے ماحول میں آئی ماحول میں آنے کے بعد اس نے پہلے ہی اپنے دل کو کوسا کہ تُو کہاں ہے تُو کہاں ہے تُو ہے کون اور کہاں ہے تجھے تو اس ماحول میں رہنا چاہیے تھا فوراں دوسرے دن وہ نکاب کے اندر آگئی دوسرے دن نکاب میں آگئی اس طرح آج ہمارے پاس تقریباً پانسو بچیاں ہیں پانسو سے زیادہ بچیاں ہیں کتنی بچیوں کی پوری زندگی بدل گئی الحمدللہ پوری زندگی انہوں نے توبہ کر لی اے اللہ ہم کیسے ماحول میں تھے اور تُو نے ہمیں کہاں بھیج دیا کیسے مبارک ماحول میں بھیج دیا اکثر و بیشتر تو برکے کی پابند ہو گئی نکاب میں آگئی اور بعض بچیاں اگرچہ پورے طور پر نکاب میں نہیں آئی چہرہ وغیرہ کھلا رہتا ہے لیکن بدن کے اوپر تو پورا نکاب آگئے آج اگر روڑ کے اوپر چلتی ہے عورتیں تو دس میں سے سات نکاب میں ہے اور تین بغیر نکاب کے آج اتنا ماحول میں چنج آیا اور اتنی تبدیلی آئی اب یہ بچیاں یہ ہمارے نسلوں کا مستقبل ہے ہمارے نسلے اور ہمارا مستقبل ہمارے بچوں کے ساتھ بندہ ہوا ہے ہمارے بچوں کی صحیح تربیت ہمارے بچوں کی صحیح تعلیم یہ تعلیم دینے کے لیے سب سے بڑا مدرسہ بچے کا اس کی ماں ہے اب یہ بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں جہاں بھی مستورات کے مقاتب میں بچیاں پڑھ رہی ہیں یہ علمی زیور سے آرازتہ ہو کر جا رہی ہیں ان کے اندر اللہ کا ڈر آ رہا ہے ان کے اندر تقویٰ آ رہا ہے ان کے اندر خوف خدا آ رہا ہے ان کے اندر نکاب اور برکہ آ رہا ہے نکلے گی اب یہ کل جہاں بھی جائے گی جس گھر میں جائے گی اس گھر کو آباد کر دے گی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں پورے گھرانے کو پورے گھرانے کو چینج کرنے میں ایک عورت کا رول رہا ہے ایک عورت جب بن کر گئی ہے اور بہو بن کر کسی گھر میں گئی ہے تو اس پورے گھر کو جس گھر کو لوگ فیشن پرستی میں اول نمبر دیتے تھے لیکن ایک بچی اللہ سے ڈرنے والی اور اللہ کا علم رکھنے والی اور دین سیکھ کر جب وہ اس ماحول میں اور معاشرے میں گئی ہے تو اس نے ایسی محنت کی ہے کہ اس کی محنت پر پورا گھر بدل گیا پورے گھر کی عورتوں میں جہاں سے فیشن چلا کرتی تھی اب لوگ انگلیاں اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ اوہو یہ گھر اتنا بدل گیا اتنا بڑا رول ہے ایک عورت کی محنت کا عورت کی محنت کا ہمارے بزرگوں کی زندگیوں میں اگر ہم دیکھیں گے کہ ایک نسل کو تیار کرنے والی اور نسل کو آگے بڑھانے والی سب سے بڑی عورت ہے سب سے بڑا ہاتھ ماں کا ہے کسی کی بھی صیرت کو اٹھا کر اگر آپ دیکھو گے ہر ایک کی صیرت میں آپ کو عورت کی محنت کسی نہ کسی طرح سے ملے گی آپ کو امام بخاری کو بخاری بنانے والی بڑی ماں ہے اس بڑی ماں نے امام بخاری کو بخاری بنایا ہے اور اتنے اچھے مقام تک پہنچایا ہے بڑی ماں اور وہ بھی بیوہ خاجہ قدب الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ان کو اتنے اچھے مقام تک پہنچانے والی ان کی ماں ہے فاطمہ بنت خطاب یہ وہ خوش نصیب خاتون ہے حضرت عمر کے اسلام کا سبب فاطمہ بنت خطاب بنی ہے صفیہ بنت عبد المطلیف یہ بہن ہے جس نے حضرت عباس حضرت عباس کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہے اور حضرت عباس کے ایمان کا سبب بنی ہے حضرت اکریمہ ابن عبی جہل ان کو ہدایت ملی ہے ان کی بیوی کے تفیل میں اللہ نے ماں کو اور بچیوں کو اور بہنوں کو بڑی زبردست صلاحیت ہے آپ کے عزائم بلند ہونے چاہیے کہ ہم انشاءاللہ جس ماحول میں جائیں گے اس ماحول کو ہم اپنے ماحول کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے نہ یہ کہ ہم اس ماحول میں رنگ جائیں گے چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے ایسا نہیں بلکہ ہم جس ماحول میں بھی جائیں گے کل کو ہماری قسمت کہاں ہمیں لے جا رہی ہے ہم کس گھر میں جا رہے ہیں کس گھر کی دلہن بن کے جائیں گے جہاں جائیں گے انشاءاللہ وہاں پر ہم پورے گھر کو آباد کرنے کی محنت کریں گے پورے گھر کو دینداری کے سانچے میں ڈالیں گے اور اپنے بس میں جتنا ہے اس پورے ماحول میں اس پورے محلے میں اور اس پوری بستی میں کوشش یہ کریں گے ہر گھرانہ دین سے ہم آہنگ ہو جائے دین اس کی زندگی میں آ جائے وہاں کی بچیاں پردے میں آ جائے وہاں کی بچیاں اللہ کے دین کے ساتھ زندگی گزارنے والی بن جائیں عورتوں کے بس یہ دو ہی کام ہیں ایک کام گھروں میں رہ کر اپنے بچوں کی تربیت کرنا گھر کا ماحول بنانا اور گھروں میں دینداری کو داخل کرنا اور اللہ نے گودوں میں بچے دیئے ہیں ان بچوں کی صحیح تربیت کر کے ان کو پروان چڑھانا یہ سب سے پہلا کام ماں کا ہوتا ہے ایک ماں کا ہوتا ہے بہن کا ہوتا ہے جو بچی کے دل میں سب سے پہلے یہ بیج ڈالتی ہے کہ بیٹے تیرا اور میرا پالنے والا ایک اکیلا اللہ ہے ایک اکیلا اللہ ہے یہ سب سے پہلا بیج ماں کی طرف سے پڑھتا ہے اور پھر مدرسوں میں اسی بیج پر آبیاری ہوتی رہتی ہے اور وہ آگے بڑھتا رہتا ہے دوسرا کام دینی کاموں میں معاونت دینی کاموں میں معاونت یہ دو کام ہیں ماں کے اور بہنوں کے اور بچیوں کے ان دو کاموں کے ذریعے سے پورا معاشرہ ایک دم سے آگے بڑھتا ہے اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے آپ کو ایک پاکیزہ ماحول میں لاکر رکھ دیا ہے یہ بڑا مبارک ماحول ہے جہاں آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا دین سیکھ رہی ہیں جہاں آپ سنت اور شریعت کو سیکھ رہی ہیں ابھی سے اللہ کے سامنے روزانہ شکر بھی ادا کرو اور جو سیکھو اس کے مطابق عملی زندگی بنانے کی کوشش کرو اور اللہ کے سامنے خوب دعائیں کرو امت اس وقت بڑے ابتر حالات سے گزر رہی ہے امت کی ماں اور بہنیں اور بچیاں ان سب کو باطل نے مارکٹ میں لاکر ڈال دیا ہے جو گھر کی زینت تھی جس کو گھر میں رہنا چاہیے تھا اس لئے کہ عورت اور دولت یہ دو چیزیں عورت اور دولت یہ دو چیزیں چھپانے کی ہوتی ہے یہ دو چیزوں کی عزت اس کے چھپے ہوئے ہونے میں ہے اگر کھل گئی اس کی عزت ختم ہو گئی اس کے پیچھے لٹیرے پڑیں گے اس کے پیچھے ڈاکو لگیں گے اس کے پیچھے غلط نیتوں والے لگیں گے دس ہزار کا نوٹ کا بندل ہے کوئی آدمی ہاتھ میں لے کر اُچھا کر کے سب کو دکھاتا ہوا نہیں جاتا بلکہ وہ چھپا کر لے جاتا ہے عورت اور دولت ان دونوں کی عزت اس کے چھپنے میں ہے اگر کھول دیا اس کو بے عزت کر دیا اس کو بے عزت کر دیا آج دیکھ لو پورے باطل معاشرے میں جو متمدن ممالک کہے جاتے ہیں جن کا ایک نعرہ ہے ایک عورت کو تم بند کیوں رکھتے ہو سب سے بڑا اعتراض ان کا یہ ہے اس کو آزادی کے ساتھ جینے کی جینے کی اجازت کیوں نہیں دیتے تم آزاد ہو عورت کیوں آزاد نہیں ہے ارے اللہ کے بندے عورت کی آزادی میں اس کی عزت نہیں ہے عورت کی آزادی میں اس کی حفاظت نہیں ہے عورت کی آزادی میں اس کی عصمت نہیں ہے اس کی حفاظت اس کی عزت اس کی سربلندی اس کے چھپے ہوئے رہنے میں آج دیکھ لو ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں معاشرہ بتائے گا متمدن ملکوں کا معاشرہ دیکھو اور اسلامی معاشرہ دیکھو اسلامی معاشرے میں ایک بچی ایک بچی ماں باپ کی جو خدمت کرتی ہے ماں باپ کا جو حق سمجھتی ہے وہ سمجھتی ہے میری ماں جنت تیرے قدموں کے نیچے ہے میں تجھے نہیں چھوڑ سکتی میرے باپ میرے ابا باپ جو ہے وہ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے اگر چاہو تو اسے باقی رکھو چاہو تو توڑ دو ماں باپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ بچیاں کبھی ماں باپ کو نہیں چھوڑتی یہ بچے کبھی ماں باپ کو نہیں چھوڑتے اس لیے کہ یہ اسلامی کلچر میں اور اسلامی ماحول میں پڑے ہوئے ہیں اور جو متمدن ممالک آزاد ممالک جہاں اللہ نے مال اور دولت کی اتنی فراوانی دی ہے وہاں کیا ہے وہاں نہ کوئی ماں باپ کا حق سمجھتا ہے نہ اولاد سمجھتی ہے نہ بچے سمجھتے ہیں نہ بچیاں سمجھتی ہیں اور نہ وہاں کی حکومت سمجھتی ہیں بلکہ اس نے تو یہ ایک جگہ بنا رکھی ہے اور ایسے ایک پوائنٹ بنے ہوئے ہیں کہ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو جوان بچے اور بچیاں اپنی زندگی کی آزادی میں اگر کسی کی مداخلت دیکھ رہے ہو کوئی ان کو پریشان کر رہا ہو تو ایسے بڑے ماں باپ کو آپ لا کر یہاں ڈال دو یہاں لا کر ڈال دو حکومت ان کو پالے گی کتنے ماں باپ بچارے آہ کرتے ہوئے وہاں پڑے ہوئے ہیں آلڈ ہاؤس میں اور وہاں پڑے ہوئے ہیں اور یہ جوان بچے اور بچیاں اپنی زندگی عیاشی کے ساتھ گزار رہی ہے بچیوں کو عزت اس میں ملی کہ اس میں ملی میری بچیوں اللہ نے تمہیں بہت اونچی جگہ پر لا کر رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کرو اپنے جذبات بلند رکھو اپنی نیت بلند رکھو کہ ہم انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں ایسی بچیاں تیار کرے گی اور ایسی ماں اور بہنیں ان کا ذہن موڑے گی میں نے اس طرح کے مقاتب کئی جگہ مدرسے دیکھے ناکپور کے اندر مدرسہ دیکھا جہاں عالمیت کی بچیاں پڑتی ہے صبح میں آتی ہے اور شام کو چار بجے چلی جاتی ہے یہ بچیاں پڑ رہی ہیں اور پھر میں نے وہاں جائزہ لیا اور ان کا پوچھا میں نے ان کو تو کہتے ہیں یہ عربی اول سے لے کر عربی پنجم تک پانچ سالہ کور سے پانچوں سال کی بچیاں جب یہاں سے چار بجے گھر جاتی ہے تو گھر جا کر یہ اپنے محلے کی دو چار عورتوں کو اپنے گھر پر بلا کر پڑھاتی ہے پڑھ بھی رہی ہے پڑھا بھی رہی ہے پڑھ بھی رہی ہے پڑھا بھی رہی ہے اس طرح سے یہ بچیاں جب بڑی ہوگی تو انشاءاللہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالی بہت تبدیلیاں لائیں گے اور ایسی ہماری بہنوں کی ضرورت ہے جو جو اسری تعلیم بھی جانتی ہو انگلیش پڑھنا لکھنا جانتی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ذریعے معاش بھی ان کو سکھایا جاتا ہو اور یہ اسری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم سے بھی ہم آہنگ ہو اور پردے میں ہو سنت اور شریعت کے مطابق ہو اس لئے زندگی پر ایک چیز مان کر رکھنا میری بچیوں تمہارے لئے آئیڈیل یورپ نہیں ہے تمہارے لئے آئیڈیل یہ بازار کی ننگی عورتیں گھمنے والی یہ تمہارے لئے آئیڈیل نہیں ہے تمہارے لئے آئیڈیل حضور کی بیویاں ہیں ازواج متحرات ہیں صحابیات ہیں یہ سب تمہارے لئے نمونہ ہے تمہارے لئے آئیڈیل اور نمونہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہی کی بچیاں ہو آپ انہی کی نسل سے ہو اور آپ کو یہی تمہارے لئے آئیڈیل ہے نمونہ وہ ہے کون تھی فاطمہ آقا نے فرمایا سیدت نسائی اہل الجنہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ تبوزعتم منی من آزاہا فقد آزانی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جو اسے ستائے گا وہ مجھے ستائے گا اور جو مجھے ستائے گا وہ اللہ کو ستائے گا اتنا بڑا مقام کیسی تھی فاطمہ آخری وقت ہے اپنے شوہر سے کہہ رہے ہیں علی میرا انتقال ہو جائے میرے جنازے کو تیار کر لو رات کے وقت میں تدفین کرنا میری دن میں میرے جنازے کو مت لے جانا اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ دن میں اجالے میں جب میرا جنازہ لے کر چلو گے تو میری ایک چاہت ہے کہ کسی غیر کی نظر میرے جنازے کی چار پائی پر بھی نہ پڑے جنازے کی چار پائی پر بھی نہ پڑے علی زندگی میں جب سے ہو سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کسی غیر مرد کو غلط نیت سے میں نے دیکھا نہیں اور کسی غیر مرد کی نظر میرے اوپر آج تک پڑی نہیں یہ ہمارے لئے آئیڈیل ہے یہ ہمارے لئے نمونہ ہے ازائم پکے رکھ لو دل کے اندر کہ موت تک انشاءاللہ اسی احتمام کے ساتh اسی پابندی کے ساتh سنت اور شریعت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کو پورا کرتے ہوئے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے گھر کو سنبھالتے ہوئے اور اپنے بچوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے ماں باپ کو اور اپنے اڑوس پڑوس کو اچھی طرح سے دین کے قریب کرتے ہوئے ہم اسی طرح سے زندگی گزاریں گے اللہ آپ کو قبول فرماوے آپ کو پڑھانے والی معلمات یہ بھی قابل قدر ہے مبارک باد ہے اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے آپ انہیں اس طرح تیار کرو آپ ایک بچی کو نہیں تیار کر رہی ہے آپ ایک بچی کو نہیں بلکہ ایک علاقہ تیار ہو رہا ہے یوں سمجھو ایک گھرانہ تیار ہو رہا ہے اور اس گھرانے سے کتنے خیر وجود میں آئے گی ہم سوچ نہیں سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرماوے وقت ختم ہو رہا ہے وقت کم ہے بھی ورنہ جی چاہتا تھا اور بھی کچھ کہوں میں آپ سے اللہ تعالی آپ کی محنتوں کو قبول فرماوے اور اللہ دن دنی رات چوگنی ترقی نصیب فرماوے اللہ ہر طرح کے شرور سے فتن سے آفتوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اللہ اس ادارے کی بھی حفاظت فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين